جی ناظرین ویلکم باک ایک دفعہ پھر آپ کو کوش آمدید کہتے ہیں میٹر ون نیوز کی جشنید ملاد النبی کی خصوصی نشریات رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بلند اخبات ناظرین آج یہ نشریات پیش کی جا رہی ہیں اور خاص طور پر آج ہم نے ایک جو ہم سیگمنٹ روزانہ کی بنیاد پر کرتے رہے ہیں علموں آگئی تو دراصل مقصد یہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے علم حاصل کرنے پر زور دیا اور تعلیم کا جو فروغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حد میں ہوا یعنی جس طرح سے مذبان نبی میں باقاعدہ ایک حصہ بنا دیا گیا ان تعلیم علموں کے لیے جو قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اس پروگرام میں خاص حصہ رکھا یہ جو سیگمنٹ تھا یہ آل پرائیویٹ سکولز منیجمنٹ اسوییشن یعنی آل پرائیویٹ سکولز منیجمنٹ اسوییشن سندھ کی جانب سے پیش کیا گیا آج اس تنظیم کے مرکزی چیئرمن تاریخ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جن کو ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے اسلام علیکم بہت شکریہ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تینکیو جناب ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں جن سے مفتوق کر رہے تھے مفتی صاحب سے پہلے جاننا چاہوں گا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ جب ہم روشنی یعنی ان سے روشنی حاصل کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کو اس قدر اہمیت دی گئی کہ جب جنگ بدر میں جو کفار جو جنگی قیدی بن گیا اور ان میں سے جو پڑھے لکھے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام پر معمول کر دیا کہ وہ ان مسلمان یا ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین کو تعلیم دیں گے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کہہ دیں ریاست مدینہ تو اس میں بہت سارے شعباجات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بنائے جب اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ایجوکیشن کا بقاعدہ ایک منسٹری قائم کی اور ابن سامد کو پہلا وزیر تعلیم وہاں مقرر کیا گیا اور صرف تین مہینے کے اندر ایک بقاعدہ انسٹیوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بنایا اور صرف تین سال کے قلیل عرصے کے اندر پورے مدینہ کے اندر نو یونیورسٹیز اس وقت جہاں آپ بھی کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل لیویل کی کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں بدر کی تو اس میں بدر کے وہ لوگ شامل تھے کہ جو جاتے تھے جو سیریا جاتے تھے جو ایجپٹ جاتے تھے جو یمن جاتے تھے وہ دیکھتے تھے اور مختلی کسیم کے علم رکھنے والے لوگ تھے وہ لوگ وہاں موجود ہیں وہ علم دے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن حدیث فقہ علم دے رہے اور جو جدید یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹر نیشنل ریلیشن کا جو علم تھا وہ اللہ کے نبی اس یونیورسٹی میں دل آرہے ہیں اس زمانے کے اندر جو لوجک کا علم ہے اللہ کے نبی اس میں دل آرہے ہیں ایک نومس کا جو علم ہے اللہ کے نبی وہاں دل آرہے ہیں ایجوکیشن کا جو علم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی تمام علوم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گہری نظر تھی اور پھر قرآن کی جو ابتدا ہے وحی کا جو پہلی ابتدا ہے وہی ہوتا ہے لفظ اقرآن سے اور نبی علیہ السلام کی قریب وہ شخص ہوتا ہے اور خود قرآن کہتا ہے کہ بے شک جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اہلِ علم ہیں اور پھر قرآن کہتا ہے فَسْعَلُوا أَهْلِ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَلَوُونَ بس ان سے سوال کرو جو اہلِ علم ہیں آپ اہلِ علم کی اللہ سبحانہ وتعالی نے تقدیس کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی احترام کرتا ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام کرنا سکاتے ہیں تو جو لوگ اور ہر زمانے کے اندر وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی نسل پر جو اپنی یود پر توجہ دیتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں یود پر توجہ دیتے ہیں اور کسی بھی نسل قوم کو بگاڑنا ہو اس کی یود کو بگاڑنا ہو نسل برباد ہو جاتی ہے اور کسی بھی نسل کو کھڑا کرنا ہو نبی علیہ السلام نوجوانان جو ہوتے ہیں آپ دیکھیں سر ایک لوجک قرآن بتاتا ہے کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام لڑنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور داخل ہونا ہے لیکن ان کی قوم کہتی ہے کہ ہم نہیں لڑا سکتے چالیس سال وادیتی ہے کے اندر رہتے ہیں اور ایک جنرنیشن ڈیولپ ہوتی ہے جو وہ جنرنیشن جو سوسائیٹی کو وہ جنرنیشن جو خود مال جاتی ہے شکار کرتی ہے چھینتی ہے اور شکار کھاتی ہے بہادوری کا جذبہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام دس سال مدنی جو ہیں آپ ایک جنرنیشن کو ترتیب دیتے ہیں اور پھر وہ جنرنیشن بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی تاریخ شاہ صاحب کیا کہیں گے سر کیسا ایکسپیرینس رہا اس پروگرام کا اور اس سیگمنٹ کا جو کہ آپ کے مختلف جو آل پرائیویٹ سکولز منیجمنٹ اسسیشن کے جو میمبر سکولز وہ آتے رہے پارٹسپیٹ کرتے رہے کیا کہنا چاہے ہیں ایک بہت اچھی چیز تھی اور میں آپ کو بتاہوں کہ بچوں کے اندر وہ جوش و جذبہ بھی نظر آیا اور کووٹ کے بعد سے جو ہے وہ بہت سارے معاملات ڈسکنٹینیشن کے شکار ہو چکے تھے اب وہ بھی چیزیں ہمیں نظر آتی گئیں اور بچوں کو یہ ایسے مواقع ملنے چاہیے اور اس کے لیے میں میٹرو نیوز کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مواقع فرام کیے کیونکہ ہمیں نئی جنریشن کے اندر اپنی وہ تعلیمات انکلکیٹ کرنی چاہیے اور اس میں ہمیں جوش و خروش سے کام کرنا چاہیے کیونکہ جو نئی جنریشن ہے وہ بہت ساری چیزوں میں تنی انڈل جو چکی ہے کہ اس پہ اگر ہم یہ چیزیں انکلکیٹ نہیں کریں گے اسلام کے بارے میں ان کو نہیں بتائیں گے اسلام کی تعلیمات نہیں دیں گے تو خزانہ خاصتہ ایسا کوئی وقت نہ آئے کہ ہم ہمارے بچے کچھ اور راستے پہ نکل جائیں تو یہ ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم بچوں کو ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیں اور دنیا بھی تعلیم بھی دیں اچھا یہ بھی بتائیے گا تارک شاہ صاحب کے یعنی جو سکولز ہیں وہ ہم نے آج مختلف پروگراموں میں بات کرتے رہے کہ کووٹ سے پہلے جو اٹینڈنس تھی اور اس کے بعد کیا پوزیشن ہے اس وقت ریل پوزیشن کیا ہے تمام بچے واپس سکولوں کی طرف آ چکے ہیں یا ابھی بہت سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے سکول میں واپس داخلہ نہیں لیا دیکھیں ابھی اگر شہری علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر معاملات بہت بہتر ہو چکیں لیکن اگر ہم رورل ایریاس کی بات کریں سببز ایریے کی بات کریں وہاں بہت زیادہ ایمپیکٹ آیا ہے اس کا اور سببز ایمپیکٹ گرلز ایجوکیشن کا آیا ہے اس پر اتنے سالوں سے کام چل رہا تھا اور بہت اچھی سٹین کے ساتھ گرلز جو ہیں وہ ایجوکیشن کی طرف آ گئی تھیں تو وہ اب اس کوویٹ کے اندر بہت سے پیرنٹ نے ان کو نکال لیا ایک تو یہ ایمپیکٹ آیا دوسرا جو ماں باپ غریب تھے اس کوویٹ کے اندر ان کی نوکریاں چلی گئیں انہوں نے اپنے بچوں کو چائلڈ لیبر کی طرف راقب کر دیا وہ اس طرف نکل گیا وہاں جوب پہ لگا دیا اب وہ ایجوکیشن لینے سکول تو نہیں آئیں گے تو وہ آوٹ آف سکول جو بچے ہیں یہ آراؤنڈ جو ہے وہ 1.6 ملین ہو چکے ہیں جو آوٹ آف سکول بچے ہیں ایک رف ایسٹیومیٹ کے مطابق جو ہے تو اب ان بچوں کو واپس سے سکول میں لانا ایک دوبارہ ایک تف کال ہوگی ایجوکیشن فائننشل کرائسز ابھی بھی ہیں لوگوں کے ان کو بھی ایجوکیشن کیٹر کرنا ہوگا تو اس کے اندر میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو عام حالات سے زیادہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر یہ کام کرنا پڑے گا کہ آؤٹ آف سکول بچوں کو واپس سکول لے کر رہا ہے مفتی صاحب کہا ہی جاتا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ جو ہے نا وہ ماں کی گود ہے ہم اب ان چینوں سے کیوں آپ تو لگتا ہے کہ بچے کی پہلی جو ٹیچنگ ہے وہ موبائل فون کر رہا ہوتا ہے اور موبائل فون سے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو کس طرح سے خاص طور پر ایک تو ماں کی گود اور پھر اچھے سکولوں کی طرف جانا جہاں پہ اسلامی تعلیمات دی جارہی ہوں کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن دیکھیں چینل سیکلوجی کو اگر آپ پڑھیں تو بچہ جو سب سے پہلے سیکھتا ہے جو بچہ سنتا ہے وہ ماں کو سنتا ہے وہ ماں سے ہی حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز رائٹ ہے اور کیا چیز رونگ ہے اور خود ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث میں ملتا ہے قان مجیف اور قان حمید میں اس کا ملتا ہے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیے گا بڑا ایک عجیب ہم قوم ہیں جو اچھا کیا وہ بڑا عجیب جملہ کیا رہا ہوں میں ہاتھ چھوڑ کے پوری قوم جو اچھا کیا وہ اللہ نے کیا اور جو برا کیا وہ ریسپن ورلڈ نہیں کیا ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارے کیا نظریات و افکار ہیں ہمیں نہیں دیکھتے ہیں دیکھیں ایک بات ہے رکھی اب میں مثلا کہ ٹومینجیری ایک کارٹون ہے آپ بچے کو دیتے ہیں اس میں میسیج یہ دیا جا رہا ہے کہ جو کارٹون ہیں جو کردار ہیں جو کریکٹر ہیں وہ لڑ لیں وہ ایک دوسرے کو چھیرخانی کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں بچے کی تربیت اس طرح ہو رہی ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ کسی کو چھیرنا کسی کو کھیچنا کسی کو کرنا یہ شرارت یعنی کہ اس کو یہ سبائے یعنی کہ کارٹونز اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ وہ چھینا چلانا مارک اٹھائی کرنا اپینڈس سمجھیں کہ اسکول میں ہم نے بھیج کے کیا عقام کر دیا بھئی وہ تو تربیت نہیں کر رہے ہیں بھئی تربیت سب سے پہلے آپ کریں گے آپ کے تہذیب آپ کس طرح لاہوٹ بات کرتے ہیں ماں باپ اگر بدتمیز ہوں گے ماں باپ اگر لڑنے والے ہوں گے آپ اسے کسی بھی جگہ درسگاہ میں بھیج دیں وہ بچہ تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتا تعلیم ایک اور چیز ہے تہذیب ایک اور چیز ہے وہ والدین کا کردار ہے میں ہاتھ جڑ کے کہوں گا مردوں سے بھی کہ جب آپ گھر میں آئیں تو آپ ایک بہترین باپ بنیں نبی علیہ السلام پوری کائنات کے رول موڈل لَقَدْ قَعْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا تحقیق تمہارے پاس ایک رول موڈل آیا اگر تم نے ان کو اپنا لیا تو تم زمانی کے لیے رول موڈل بن جاؤ گئے اب میں بتانا چاہ رہا ہوں حضور سے زیادہ کوئی مصروف ہے آج ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں تو بہت بزی رہتا ہوں میں تو بہت بڑا بزنسمن ہوں میں جی ڈاکٹر ہوں میں انجینئر ہوں میں کچھ بھی ہوں آپ اس حیثت ہے کہ آپ اچھے شور ہیں آپ اچھے بھائی ہیں آپ اچھے بیٹے ہیں آپ اچھے دوست ہیں سب سے اہمیت یہ انسانیت کی جو شعبہ جات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مصروف ہیں مگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہ کو پروپر ٹائم دیتے ہیں جو ان کا حق بنتا ہے بی بی آشا کو بی بی ختیجہ کو وہ ٹائم دیتے ہیں پروپر جو ان کا حق بنتا ہے سیدنا علی حیدر کررار کو وہ ٹائم دیتے ہیں جو ان کا حق بنتا ہے اپنے بچوان کے دوست ازواج متحرات کو وہ ٹائم دیتے ہیں ہمارا حج کا آدمی کیا کرتا ہے ایک والد کیا کرتے ہیں ایک آدمی آتا ہے لیپ ٹاپ کھول لیا موبائل دیکھ لیا خانتون خانہ بھی اس طرح یہ وہ چیزیں جس سے بچوں کی تربیت نیچے جا رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ اس دوران میں آپ سے کہوں گا بار بڑ اگلے سال نیت کیجئے کہ جب پہنجی ربی اللہ والا آئے گی تو میں کونس کا اپنے گھر میں چھوٹی سی صیرت کی کتاب کھول کر اپنے بچوں کو بتاؤں گا میرے نبی چلتے کیسے ہیں سبحان اللہ میرے نبی دیکھتے کیسے ہیں میرے نبی بات کیسے کرتے ہیں یہ ایک باپ کی ذمہ داری یہ ایک ماں کی ذمہ داری ہم اس کے قاسر ہیں بے شکر اچھا اب ذکر ہو رہا ہے والدین کا تو گوشتہ دنوں میں آپ کے والد صاحب خالی شاہ صاحب کا بھی ذکر ہو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں بلند رجعہ عطا فرمائے بہت شفیق انسان تھے خاص طور پر ان کی تربیت کا اثر آپ کے اندر بھی نظر آتا ہے کیا کہیں گے سر خالی شاہ صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جی بلکل سب کے لیے تو محبت تھی جو آج آپ بیات کر رہے ہیں تو ہماری لیے بھی ویسی ان کا تھا اور دست شفقت ہمیشہ رہا اور بچپن سے ان کا ایک روٹین تھا کہ جب بھی کوئی کام کر رہے ہوتے تھے اگر وہ کچھ کر کے میرے سامنے کر رہے ہوتے تھے تو وہ سمجھاتے تھے کہ کوئی اس طرح ہو رہا ہے اس طرح ہو رہا ہے اس طرح یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر کبھی ہم گاڑی میں جا رہے ہیں تو اگر ہم نے کہیں بیٹھ کے اچھا کھانا کھایا تو وہاں پر گاڑی میں آ کر وہ ضرور ہی بتاتے تھے کہ آج شکر ادا کرو اللہ کا کہ آج تمہیں اچھا تمہیں کھانا کھایا تمہیں اچھا پہنا تو وہاں پر گاڑی میں آ کر رہے ہمیں ملتی گئی اور ہمیشہ میں نے ان کو تو یہ دیکھا ہے کہ وہ اچھے باپ بھی رہے اور ہمارے ساتھ اچھے دوز بھی رہے اور بہت سے چیزوں کے اندر ہمیں ڈاٹا بھی لیکن بہت سارے گیمز ہمارے ساتھ کھیلنا اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اب ہمیں پورا پورا ٹائم دینا اور اگر کبھی ان کو یہ لگا کہ کچھ مہینے گزر گئے وہ ٹائم نہیں دے پائے تو وہ کہیں ہمیں بائی روڈ لے جاتے تھے ٹور پر کہ چلو ساتھ چلیں گے کہیں نہ کہیں اس کو ایڈجسٹ کرتے تھے چیزوں کو تو ایک بیلنس لائف الحمدللہ انہوں نے گزاری اور ہمیشہ انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ میں نے محبتیں کمائی ہیں دوست کمائی ہیں اور ان کے جانے کے بعد میں نے یہی دیکھا کہ بے شک دولت تو ختم ہو جاتی ہے لیکن محبتیں دوست اور اچھا اخلاق دنیا میں جاری رہتا ہے اور لوگ یاد رکھتے ہیں اچھے الفاظوں میں تو وہ آج مجھے نظر آتا ہے اور گرب ہوتا ہے کہ ایک بہتر کردار کے ساتھ وہ یہاں زندگی سے گئے ہیں تو ہمیں گرب ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کو اچھے الفاظوں سے یاد رکھتے ہیں سر مجھے بتائیے گا کہ جو آپ کی اسیسیشن ہے تو یہ سکول کی منیجمنٹ کا خیال رکھتی ہے یا بچوں میں والدین کا بھی کچھ ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا ہے دیکھیں بیلنس تو چلتے ہیں بہت سائی چیزوں کے اندر ہمیں بہتر طریقے سے چلنا ہوتا ہے دونوں کو بیلنس لے کے چلنا ہوتا ہے لیکن اصل میں جو میجر جو کام اسیسیشن کا وہ تو یہ سکول کے جو رائٹس ہیں سکول کے مسائل ہیں ان کو پروٹیک کرنا لیکن ہم بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم پیرنٹ کے مسائل بھی کیٹر کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی سکول انجسٹیفائیبل کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے یا کوئی انجسٹس کر دیتا ہے پیرنٹ کے ساتھ تو ہم وہاں پیرنٹ کی آواز بن کے سکول اونر کو ریکٹیفائی کرواتے ہیں یہ کام تو ہم کرتے ہیں یہ تمام کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اچھا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو سپورٹ کی جاتی ہے یعنی آپ کی مسائل ان کو حل کیا جا رہا ہوتا ہے بہت سارے کیسز کے اندر الحمدللہ ہم آن بورڈ ہوتے ہیں سٹیرنگ کمیٹی کے اندر ہم موجود ہیں تمام ڈرپٹی کمیشنر حضرات کی میٹنگ جو ہوتی ہے پورے سندھ کے اندر تو اس میں بھی ہم آن بورڈ ہوتے ہیں تو کافی بہتر طریقے سے ہم اپنے معاملات کو منوا لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنی ریٹ منوانے کے لیے بہت زیادہ پریشر کر دیتی ہے جس پہ سکول اونر پریشان ہو جائے سر کیا میسج دینا چاہیں گے آپ اپنی All Private Schools Management Association کے پلاتفارم سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو بچے گھر پہ موجود ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے بس ابھی اس کوویٹ کے لحاظ سے تو میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بچوں کے میں اندر جو ایک گیپ آ چکا ہے پیرنٹ اور بچوں کے بیچ میں جو آج کل ایک گیپ ہے وہ اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے بچوں کو لے کر بیٹھیں چاہے آپ کے بارے رات میں ٹائم ہے آپ رات میں لے کر بیٹھیں ان سے پورے دن کی رودات سنیں کہ انہوں نے پورے دن میں کیا کیا ان کا روٹین پوچھیں ان کو گائیٹ کریں ان کو کوئی ایسی جیسے ہی بھی بتا رہے تھے ان کو اسلامی تعلیمات بھی دیں بچوں کو ہم نے اتنا دور کر دیا ہے کہ موبائلز کے اندر لیپ ٹاپ کے اندر یہ ٹی وی لگا کے دے دیا وہ یہ دیکھ لو ہم اپنے کام کر رہے ہیں تو بچوں کے ساتھ ایک کانسلنگ سیشن بہت ضروری ہے تو آج بھی میں پیرنٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اور میرا میسیج بھی یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں ان کی گائیڈنس کریں اور ان کے ساتھ ماباپ کا کردار تو عدا کریں کریں لیکن ان کے ساتھ دوست کا کردار بھی عدا کریں تاکہ وہ کھل کر اگر کوئی مسائل ہیں وہ آپ کے ساتھ ایکسپریس کر سکیں امید کرتے ہیں کہ ناظرین اسی طرح عزیز صلی اللہ تعریف صاحب نے کہا کہ بچوں کے والدین کو ایک بڑا کردار عدا کرنا ہے بچوں کے ساتھ مل کے تاکہ ان کی تعلیم جو ہے نا وہ اب تو دو مارک ہو سکے بہرحال یہاں ایک وقفہ لینے چاہیں گے وقفہ کے بعد دوبارہ ابھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے میٹرور نیوز کی جشنہ عیدہ ملاد النبی کی خصوصی نشریات جی ناظرین ایک دوبارہ پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں میٹرور نیوز کی جشنہ عیدہ ملاد النبی کی خصوصی نشریات رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ہم گفتو کر رہے ہیں آج جشنہ عیدہ ملاد النبی کے حوالے سے یعنی پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کا ملاد منایا جا رہا ہے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث رحمت تمام جہانوں کے لیے یعنی نہ صرف مسلمانوں کے لیے انسانوں کے لیے حشرات العرض کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے موجزات عطا کیے جو شاید پہلے انبیاء کو نہیں عطا کیے گئے تھے یعنی یہ کہا اگر جائے کہ جو موجزات تمام انبیاء کرام کو یعنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کا عشرِ عشیر بھی نہیں ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب شکیل بندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عاری فیصل چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب آپ سے جانا چاہیں گے یعنی ایسے موجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی ہر پہلو میں ایک موجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک اس قدر پر نور ہے کہ اگر آپ اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں تو وہ جگہ وہ حصہ تمام چیزیں روشن ہو جاتی ہیں اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے ہی موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو پورا کمرہ جو ہے وہ نور سے اور روشنی سے بھر گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم کی خوشبو جو ہے وہ ایسی ہے کہ اگر کسی صحابہ جو صحابی اکرام ہیں انہوں نے اگر کہیں محسوس کر لیا مس کر لیا تو کئی دنوں تک کیا کئی مہینوں تک وہ خوشبو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین کے اس حصے سے نہیں جاتی تھی جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا کوئی حصہ مس ہوا ہو پھر اگر آپ جتنے ہی بڑے مجمع میں کیوں نہ کھڑے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بولنے کے لیے مجمع میں موجود ہر شخص اسی طرح ایک بات سن سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سے مخاطب ہیں سر مطلب اگر میں موجزات کا میرے خیال میں شاید میں ان موجزات کو گننا شروع کروں تو ہمارا یہ پروگرام کے ایسے کئی پروگرامز ختم ہو جائیں لیکن میں ان موجزات کا حیاتہ نہیں کر سکتا کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نبی موجزہ لے کر آتا ہے اور میرے نبی موجزہ بن کر آتے ہیں جن کا دیکھنا بھی موجزہ ہے جن کا ہاتھ بھی موجزہ ہے جن کا لعب دہن بھی موجزہ ہے اچھا آپ ڈاکٹر میں آپ سے پوچھوں کوئی پتر پھیکے اور آنکھ میں لگے اور آنکھ زخمی ہو کے پوری بہہ جائے تو کیا میڈیکل سائنس زمانی کی اس آنکھ کی روشنی بحال کر سکتی ہے انہیں سے بہت مشکل ہو جائے گا کر چاہ سکتے ہیں لیکن آنکھ پوری آنکھ بہار آ جائیں آنکھ پھر نہیں ہو سکتا کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو کہ میڈیکل سائنس سے معورہ ہے سوال یہ ہے وہی ناتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور یہاں ایک بات اور بھی کر دوں اور پھر آپ نے سوال کیجئے گا ہم ناتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں ہم دروشی پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب ملکے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ناظرین گھر میں بیٹھیں وہ بھی پڑھیں ایمان یہ ہے کہ نبی پر دودھ جو پڑا تو مدینے والے سنتے ہیں اب میں قرآن کی آیس ایک جواب دوں اس کے بعد پھر آپ سوال کیجئے بے شک ہم نے تمہارے پاس وہ رسول بھیجا جو شاہد ہیں شاہد کو اردو میں کہتے ہیں گواہ کسے کہتے ہیں گواہ یعنی یہاں ہم چار بندے بیٹھیں اور میں کہوں گا شکیل بھائی اس کا مطلب یہ سنتے ہیں شکیل بھائی اس کا مطلب یہ قریب ہیں شکیل بھائی اس کا مطلب یہ زندہ ہیں کوئی مشکل آئے تمہیں کہا شکیل بھائی تو اس کا مطلب یہ مدد کر سکتے ہیں تو زندہ بھی ہوں قریب بھی ہوں سنتے بھی ہوں دیکھتے بھی ہوں قرآن کہتا ہے انہ ارسلنا کا شاہدہ ہم نے تمہارے پاس وہ نبی بھیجا جو گواہ ہے گواہ زندہ بھی ہوتا ہے دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے آپ ناتے مصطفیٰ کہاں سے بھی پڑے سرکار سنتے بھی ہیں اور اپنے قبر انور سے جواب بھی دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ شکیل بھائی اس کا آپ سے در فاس کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں سوز دل دل چاہیے سوز دل دل چاہیے چشم نم نم چاہیے اور شوق مطبر چاہیے ہوں میں سلسل مطینے کی کلکلیاں کر کر ہوں میں سلسل مطینے کی کلکلیاں کر کر آنکھ کا پی نہیں ہے نظر چاہیے ہوں میں سلسل مطینے کی کلکلیاں کر کر آنکھ کا پی نہیں ہے نظر چاہیے سوز دل چاہیے ان کی میں پھل پھل کے آتا آپ کچھ اور ہے لپکشاری جلچرت رت مناسب نہیں کیونکہ ان کے در بار میں الپ جا جا کے جمعہ جی ناظرین ویلکم بیک ایک دوبار پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں میٹر ون نیوز کی جشنید ملاد النبی کے حضور سے نشریات رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین اب ہماری اس ٹرانسمیشن کا ان نشریات یعنی آج جو بارویں نشریات پیش کی گئی ہیں اس کا یہ اختتامی حصہ ہے اور اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں میں درخواست کروں گا قاری فیصل چشتی سے اور شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سببات اللہ علیکا موسیقی یا حبیب سلام علیکا یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام اس پر کے جسمیں بادشاہ شاہی میں میں فقری ری ری سلام اس پر کے جسمیں سلام اس پر کے جسمیں سلام اس پر کے جسمیں گھر گھر میں جانتی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے جسمیں بوریا جسم کا بجھونا تھا سلام اس پر کے جسمیں بے قسم کی سلام اس پر کے جسمیں بادشاہ شاہی میں بگی 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 اے اللہ تجھے تیرے نبی کا سلام پیش کرتے ہیں جس محبت عقیدت احترام سے ہم میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سامیہ میں اے اللہ درود کا نظرانہ بھیجا اے اللہ اس درود مصطفیٰ کے صدقے میں ہم پر اپنا خاص فضل و کرم اتا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما جو بے روزکار ہیں صاحب روزکار فرما جن کا روزکار ہے ان کے رسلیں کشادگی اتا فرما اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حضر سے بچا شیطان کے شر سے بچا جاد اٹھونے کی مکروف فریب سے بچا دن اور رات کے فطروں سے بچا زمینی آسمانی نہدانی آفت و مصیبت سے بچا اے اللہ ملک پاکستان پر استحکام اسی فرما اے اللہ اس کی حفاظت اس کی سردوں کی حفاظت فرما افواج پاکستان پر اپنا خصوصی فاللو کرم اتا فرما اے اللہ اس ملک میں نظام مصطفی نافذ فرما جس خلوص محبت سے ہمارے ڈاکٹر اقبال بلن صاحب اور میٹر ون کی پلٹین نے اے اللہ تیرے نبی کی محبت نے اس محفل کو سجایا ہے اے اللہ جن ان کے افسران نے اس محفل کا حصہ بنا تعاون کیا اے اللہ جس طرح انہوں نے تیرے نبی کی محفل کو سجایا ہے تو ان کی زندگی کو سجا دیں اے اللہ ہمارے بعد مرنے کے بعد ہماری قبروں کو سجا دیں اے اللہ یہ یہ محفلیں یہ ملاد مصطفی یہ نا دیں مصطفی اے اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اے اللہ ہماری بخشش کا زامین منا اے اللہ ہم پر اپنا خاص فضل و کرم اتا فرما جو مانگ سکے وہ بھی اتا فرما اے اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اتا فرما ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی توفی نصیح فرما اے اللہ ہمیں بار بار زیادت کرنے کی توفید عطا فرما اے اللہ ہمارا دل کو صاف کر دے اے اللہ جس طرح تو چاہتا ہمیں بیسا بنا دے اے اللہ جہاں تو چاہتا ہے پروردگار ہمیں وہاں لے کے جا اور جن چیزیں تو بچانا چاہتا ہے اے اللہ ہم سب کو ان کاموں سے بچا لے ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا عاشق رسول بنا بارگاہ الہی کا مقبول بنا اے اللہ ہم سب کو قبرق عذاب سے بچا لے میں شرک رسول اے سے بچا لے جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ سرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخری حسنا وقینا عذاب النار وقینا عذاب الحشری وقینا عذاب القبری وقینا عذاب المیزان وادخل الجنہ دم علا برار یا عزیزو یا غفار یا رب العالمین وصول اللہ محمدہی وآلہی واسحابہی اجمعین برحمتی کا یا اہم الراحمین بحق لا الہ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا شاکیل مدنی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ قاری فیصل جشتی آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین امید کرتے ہیں جو کوشش ہم نے کی ہماری پوری مانیجمنٹ ہمارے سی ایو آمر مسوس شیخ صاحب کی جانب سے آپ سب کو ایک دفعہ پھر جشنی دمیلاد النبی کی بہت بہت مبارک بات اور یہی کوشش رہی کہ آپ تک یہ معلومات یہ تمام چیزیں آپ تک پہنچائی جائیں اگر بیان کرنے میں کچھ بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی سے معافی کا خاص کار ہوں آپ سے بھی درگزر کی درخواست ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ